ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں اسلامی چانل یلیم کو اور بل ایکان کو کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کا اسلامی چانل یلیم میں استقبال لیں معزز ناظرین آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے والے ہیں وہ مسئلہ ہے یہ ملک سے دوسرے ملک کے سفر کے ذریعے جو روزے اور عید میں فرق آتا ہے اس مسئلے پر بات کریں گے اس لیے کہ موجودہ زمانے میں ہوای جہاز کے سفر نے سفر کو اتنا آسان کر دیا کہ پوری دنیا یک ہی ملک نظر آنے لگی ہے اس لیے کہ پہلے زمانے میں اگر کہیں سفر کرنا ہو تو یہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا پڑتا تو کئی کئی مہینے بھی لگ جاتے کئی کئی دن بھی لگ جاتے لیکن ہوای جہاز کے ذریعے آج مہینوں کے سفر گنٹھوں میں تکنے لگی ہیں تو اس لیے پوری دنیا یک ملک کی طرح بن گئی ہے اور پورا ملک یک شہر کی طرح ہو گیا اور پورا شہر یک ہی محلہ اور یک ہی گھر کا آنگن کی طرح ہو گیا تو اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل وجود میں آتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان اور ایشیای ممالک کے بہت سے افراد اپنی روزی کی تلاش میں عرب کنٹریز اور یورپین کنٹریز میں جا کر وہاں ملازمت کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں اور والدین کے لیے کماتے ہیں تو ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ عید اپنے گھر جا کر اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کریں ہر یک یہ خواہش ہوتی ہے اور ہوتا بھی یہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان میں سفر کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے سفر کر کے ہندوستان پاکستان دنگلہ دیش اس طرح اپنے ملکوں پر آتے ہیں اپنے ملکوں کو آتے ہیں اس صورتحال نے ایک مسئلہ یہ پیدا کر دیا کہ ایک شخص مثلا ہندوستان سے دور دراز علاقوں میں مثلا سعودی عرب یا کسی دور دراز ملک امریکہ میں رہتا تھا جہاں ہندوستان کے حساب سے یہ کیا دو دن پہلے چاند نظر آ گیا اور وہ شخص درمیان رمضان ہندوستان آ گیا اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے حساب سے روزے پورے کر لے یا ہندوستان والوں کے ساتھ روزہ رکھ کر ان کے ساتھ عید کرے تو اس سلسلے میں قدیم فخار کا کوئی کلام نہیں ہے لیکن فقہہ کے بیان کردہ جزئیے سے اس کا حکم مستمت ہوتا ہے کہ وہ شخص ہندوستان والوں کے ساتھ یعنی جہاں وہ ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور انہی کے ساتھ عید کرے وہ جزئیہ یہ ہے کہ ایک شخص نے چاند دیکھا مگر اس شخص کی گواہی عرد کر دی گئی تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص تو روزہ رکھے گا مگر عید سب کے ساتھ کرے گا اگرچہ کہ یہ ایک دو روزے زیاد ہو جائے تو اس سے اس کا حکم مستمت ہوتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ عید کرے گا اگرچہ کہ یہ ایک دو روزے اس کے زیاد ہو جائے باہر کنٹریز سے جو بھی لوگ اپنی کنٹری میں آئے جہاں وہ یہ ایک دو دن پہلے سے روزے رکھ رہے تھے درمیان رمضان میں اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے ملک آگئے لیکن ان کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جس شہر میں ہیں وہاں کی لوگوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے اور انہی کے ساتھ عید کریں گے اگرچہ کہ ان کے ایک دو روزے زیادہ ہو جائے اسی سے اس کے براقص صورت کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مثلاً ایک شخص ہندوستان سے کسی ایسے ملک کی طرف سفر کر گیا کہ جہاں یہ ایک دو دن پہلے روزے شروع ہو گئے تھے مثلاً سمجھئے کہ ہندوستان سے ایک آدمی سعودی عرب چلا گیا وہاں ہندوستان کے حساب سے ایک یادو دن پہلے روزے شروع ہو گئے تھے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سعودی عرب کے لوگ عید کریں کیا یہ شخص بھی ان کے ساتھ عید کرے یا نہ کرے اگر عید کرے تو اس کے روزے میں جو کمی ہوئی ہے تو ان روزوں کا کیا کرے تو اس پر ورمائی کرام فرما دے ہیں کہ جو اس شخص کو انہی لوگوں کے ساتھ عید کرنا چاہیے اور جو روزوں میں کمی ہوئی ہے یعنی اس کے جو روزے کم ہوئے ہیں ان کو بعد میں خضا کر لے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جس جگہ پر ہوتا ہے انہی کے لوگوں کے ساتھ اس کا روزہ اور افتاد ہوتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر روزے کم بھی ہو جائیں تو ہم عید انہی کے ساتھ کریں گے ہم جہاں جس ملک میں ہیں انہی کے ساتھ عید کریں گے اگر روزے کم ہوئے تو ان روزوں کی بعد میں خضا کر لیں گے اگر ایسے ملک میں ہیں جہاں روزے ہمارے زیادہ ہو جائیں تو بھی ہم وہی کے لوگوں کے ساتھ عید کریں گے اگرچہ کہ ہمارے ایک دو روزے زیادہ ہو جائیں اسی سلسلے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک ملک سے عید کر کر دوسرے ایسے ملک کی طرف آ گیا جہاں ابھی روزہ چل رہا تھا مثلا سمجھئے کہ ایک شخص سعودی عرب میں تھا وہاں عید کا چاند نظر آ گیا اور اس نے وہی عید کی عید کر کر اسی دن سعودی عرب سے نکل کر ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش کہیں ایسے ملک کو آ گیا جہاں ابھی انتیسوں روزہ چل رہا تھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کیا ہندوستان واروں کے ساتھ روزہ رکھے یا نہ رکھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہندوستان واروں کے ساتھ روزہ نہیں رکھے گا اس لیے کہ اس کے روزے اور عید دونوں مکمل ہو چکے ہیں ہاں دوسرے رنگ جب وہ عید کریں گے ہندوستان والے یا پاکستان والے عید کریں گے ان کے ساتھ عید میں شریک ہو جائے گا روزہ نہیں رکھے گا محضر ناظرین ہم آپ کو جو مسائل بتا رہے ہیں اگر ان کی تفصیل چاہیے تو ہماری ویبسیٹ ہے www.islamicproblemsolution.com تو اس پر آپ جائیں گے تو ان مسائل کی مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی اختلافی مسائل دیکھنا چاہتا ہے تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں آپ نے ویبسیٹ www.islamicproblemsolution.com پر چلے جائیں اور وہاں جا کر مکمل تفصیل ملاحظہ فرمائیں محترم ناظرین اگر آپ کو ہمارے مسائل اچھے لگیں تو ان مسائل کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ ان مسائل کو شیئر کریں اور ایک بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چانل اسلامی چانل یلیم سے دوسروں کو جوڑیں اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو سب سے پہرے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کر ہم سے جڑ جائیں اور ساتھ حساب بل ایکان ہوتا ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ